بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی الرسول السخلین محبوب رب المشیخین المغربین جد الحسن والحسین اب الخاسم محمد اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن محمد وعلیٰ بیتہی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ سلوات پڑے محمد وعلیٰ حضرت اللہ نے امام گلستانِ ہند بومبے کی یہ دوسری مجلس ہے لائف آفٹر ڈیتھ کے عنوان پر حیات بادل موت اس ٹاپک پہ کل یہاں پر پہلی مجلس ہوئی تھی بارہ محرم کو کہ زندگی لائف کہ جو آنے والی ہے ہمارا فیوچر ہے جس لائف کے بارے میں میں ان دس مجالس میں ڈسکس کروں گا وہ ہمارا فیوچر ہے وہ لائف وہ زندگی کہ جس کو کسی نے دیکھا نہیں لیکن ایسا یقین ہے ایسا بلیو ہے جیسے خدا کے اوپر ہے ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہم نے جنت کو دیکھا نہیں ہم نے جبرائیل کو آتے ہوئے نہ دیکھا نہ جبرائیل کو جاتے ہوئے دیکھا نہ ہم نے جہنم کو دیکھا حیل کو لیکن ایک بلیو ہے ایک ایمان سب کو کہ اللہ ایک ہے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے رسول کے اوپر جبرائیل خران لے کر آتے تھے ہم کو یقین ہے بلیو ہے اسی طرح جس لائف کے بارے میں جس زندگی کے بارے میں میں ان مجالس میں ڈسکس کر رہا ہوں وہ لائف کے بارے میں بھی وہ زندگی کے بارے میں بھی سب کو یقین ہے کہ ایک لائف آنے والی ہے وہ ہمارا فیوچر ہے میرے جملوں پر غور کریں پلیس فیوچر ہے فیوچر اصل فیوچر ریل فیوچر وہ ہے کہ جس لائف میں ہم ہنڈرڈ یئرز تھاؤزن یئرز ہنڈر تھاؤزن یئرز رہیں گے we don't know کل میں نے ڈسکس کیا تھا کل بتایا تھا کہ کتنے سال میں رہنا ہے کسی کو نہیں مانو تو وہ اصل لائف ہے جس لائف کے بارے میں ان دس مجالس میں انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکرشن ہوگا باتیں ہوں گی آپ تک پیغام پہنچے گا میسیج پہنچے گا اور مقصد یہ ہے میرا مقصد یہ ہے کہ ان مجالس میں میں بڑوں کے لئے نہیں پڑھ رہا ہوں میں بچوں کے لئے پڑھ رہا ہوں اور میری بہنوں کے لئے پڑھ رہا ہوں بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ ایک لائف آنے والی ہے ایک ہمارا فیوچر ہے جو آنے والا ہے اور وہ فیوچر ایسا ہے وہ یقین ایسا ہے اس پہ کہ وہ زندگی میں آپ کو ہر چیز ملے گی اگر اس دنیا میں تم غریب ہو اس دنیا میں اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک ایک روٹی کو ترستے ہیں اگر اس دنیا میں ہمارا چھوڑا سا گھر ہے اس دنیا میں اگر ہم پرابلمز میں ہیں ڈیپس میں ہیں پریشانیوں میں ہیں خرزوں میں ہیں تو آنے والی زندگی وہ اتنی آرام کی زندگی ہوگی آپ کی اتنی سکون کی زندگی ہوگی لیکن وہ پورا ڈیپینڈ کرے گا اس زندگی کے اوپر اگر اس لائف میں آپ نے اس لائف کے بارے میں کوئی کام کیا تو جو کچھ آپ نے کیا وہ وہاں ملے گا مولا علی کا ایک جملہ ہے مولا علی اپنے سینگز میں اپنے سرمنز میں اپنے خدبوں میں علی ایک جملہ اشارت فرماتا ہے علی کہتا ہے کہ اگر اس زندگی کے بارے میں اس خبر کے بارے میں اس لہت کے بارے میں اس گریف کے بارے میں علی کہتا ہے اس کو تم ایک باکس سمجھو ایک صندوق سمجھو جو کچھ تم اس میں رکھو گے وہاں پاؤ گے جو بھی تم نے اس زندگی میں اس باکس میں اس صندوق میں کچھ رکھا تو یہ من سمجھو کہ کوئی چھوڑا لے گا دنیا میں چھوڑا سکتے ہیں چوری کر سکتے ہیں چور ہیں لیکن وہ باکس ایسا ہے کہ وہاں پہ چوری کا کوئی اندیشہ نہیں ہے اس لئے کہ اس کا پروٹیکشن انجل فرشتے کرنے ہیں اس باکس کا جو بھی تم رکھو گے اس باکس کے اندر صندوق میں جو بھی رکھو گے تم کو اس کا عجر ملنے والا ہے اسی لئے کہ خوران میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ذرہ برابر بھی ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو ہم اس کا عجر نہیں تو اب کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ اگر ہم نے کوئی اچھا کام یہاں کیا تو اس لائف میں ہم کو نہیں ملے گا تو دوستو وہ لائف وہ زندگی ہماری اتنی امپورٹنٹ زندگی ہے کہ اس زندگی میں ملینز آف یئرز ہم کو رہنا ہے اور اگر ہم نے یہاں پہ کچھ نہیں کیا اس کا پرپریریشن نہیں کیا اس کی تیاری نہیں کی تو یاد رکھئے اٹلیس اٹلیس آپ بومبے میں رہتے ہیں یہ لائف گزار رہے ہیں بومبے میں خدا نہ خواستہ کوئی عورت کوئی مرد کوئی لڑکی کوئی لڑکا پریشان ہے تو بڑوسی آکے ہیلپ کریں گے نیبرس آکے آپ کو ہلپ کریں گے دوست آپ کے آکے ہلپ کریں گے اگر خدا نہ خواستہ کسی یہ گھر میں چولا نہیں سلگا اگر خدا نہ خواستہ کوئی پریشان ہے اس کے گھر میں کھانا نہیں ہے تو کم از کم پڑوسی آکے آپ کو روٹی دے دے گا کم از کم آپ کے دوست آکے آپ کی مدد کر دیں گے آپ کسی سے جا کے خرضہ لے سکتے ہیں لے کے کہہ سکتے ہیں کہ میں تمہیں بعد میں دھوں گا میرے پاس کھانے کو نہیں ہے میرے بچے بھوکے ہیں تو کم از کم ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی نہ کوئی تو آکے آپ کی ہلپ کرے گا لیکن یاد رکھو یہ یہ زندگی کی بات کر رہا ہے لیکن اس زندگی میں وہاں کی لائف میں نہ کوئی پڑوسی آکے ہلپ کرے گا نہ کوئی دوست آکے ہلپ کرے گا نہ کوئی بچے آکے ہلپ کریں گے نہ کوئی رشتہ دار آکے ہلپ کرے گا نہ ماں دیکھ کے کچھ کرے گی جو سب سے زیادہ محبت کرتی ہے ماں بھی دے گئے گی کہ میرا بچہ پریشان ہے تو وہ کچھ ہی نہیں کر سکے گی نہ بابا کے ہلپ کرے گا کوئی ہلپ کرنے والا نہیں ہے اس دنیا میں سب ہلپ کریں گے لیکن اس دنیا میں کوئی ہلپ نہیں کرنے والا آپ ہوں گے ہم ہیں اور ہمارے عمال ہیں میں ہو جو کچھ میں نے کیا ہے اس دنیا میں جو کچھ میں نے کیا ہے اس کا صلح مجھے وہاں مر رہا ہے نہ ماں آ رہی ہے نہ باپ آ رہا ہے مدد کر دے آپ کے پہلوں میں میں اور مثال دے دوں میری میری خبر یہاں ہے میری پڑوس نہ میری ماں کی خبر ہے دنیا میں ماں کا یہ عالم ہے کہ بیٹا بھوکا ہے تو کہیں سے بھی ایک روٹین آگے ضرور کھلائے گی پڑوس میں ماں ہے بیٹا پڑوس میں ہے بازو بازو میں دنوں کی خبر ہے نہ ماں بیٹے کو دیکھ کے کچھ نہیں کر رہی ہے بیٹا اس تو آج بھوکا ہے تو پریشان ہے میں کچھ دے دوں نہیں آج دوں اور بتاؤ اسی خبر میں ماں بھی ہے بیٹا بھی دفن ہوا ماں کو مر کے پچیس سال ہو گئے 25 ایرز ہو گئے اب آپ شریعت کے لیے جب دفن کر سکتے ہیں پچیس تیس سال میں خبر میں کسی اور کو اتار سکتے ہیں جب سب ختم ہو جاتا بیٹا بھی اسی خبر میں آ گیا ماں بھی اسی خبر میں ہم اپنی نیکٹ آئی سے دیکھ رہیں گے خبر کے اندر کچھ نہیں ہے اس لحظ میں کچھ نہیں ہے بلکل صاف ہے ایک روم تھا صاف ہو گیا بیٹے کو لا گیا اپنے دفن کر دیا بیٹا بھی دفن ہو گیا خبر بند ہو گی ماں بھی ہے بیٹا بھی ہے ہو سکتا ماں آرام سے ہے بیٹے نے بہت گناہ کیا پہنچ گیا ماں پہ ماں کو جو رحمت ملنا ہے وہ مل رہی ہے بیٹے کو جو عذاب ملنا ہے وہ عذاب مل رہی ہے نہ ماں 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 حلب کر رہی ہے سامنے بیٹا ہے عذاب ہو رہا ہے آپ یہ چیز یاد رکھیں اللہ عذاب اپنے بندوں کو دیتے ہوئے خوش نہیں ہوتا اللہ رحیم ہے غفور و رحیم ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں پہ میں رحمت کو نازل کروں جو ہمارے اوپر عذاب آتا ہے اب ان مجالس میں آئے گا میں پہلی دوسری تیسری مجلس میں عذاب کی باتیں عذاب نہیں بتانا چاہتا اس لئے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں اگر بتا دوں تیسری مجلس میں سے چوکی میں کوئی آئے گئے نہیں کون آئے گا بھائی عذاب کی باتیں سننے لیکن ایک چیز یاد رکھیں آج آپ دعا نہیں دیں گے کھلا مجھے دعا دیں گے آج آپ کہیں گے کہ یہ خوف کی بات کر رہے ہیں ڈرہا رہے ہیں میں نہیں ڈرہا رہا واللہ نہیں ڈرہا میرا مقصد وہ نہیں ہے میرا مقصد یہ ہے دوستو کہ میسیج پہنچے وہ آپ کی لائف آفٹر ڈیٹھ پیشفل گزرے اتنی پیشفل گزرے کہ کوئی ریگریٹس نہ ہو کوئی افسوس نہ ہو بلکہ وہاں جائیں تو خبر آپ کو ویلکم کریں ویلکم کریں ویلکم کریں آپ کو پتہ ہے جب مومن جاتا ہے خبرستان میں تو خبر پھگار کے کہتی ہے اہلن و سہلن لیکن یہی خبر ہر مومن کی آپ پیلیز کریں یا نہ کریں آمد بلکانی کے جملے نہیں ہے مولانی کے جملے کہ ہر مومن کی خبر پکار کے کہتی ہے کہ میرے دامن میں آنے والے میری آگوش میں آنے والے یہ گھر میں تاریکی ہے نور نہیں یہ گھر میں اندھیرہ ہے روشن نہیں اس گھر میں کیڑے مکوڑے ہیں اس گھر میں بستر نہیں ہے میرے پاس کچھ نہیں خبر کتی میرے پاس اندھیرہ ہے تم روشنی چاہتے ہو تو اپنے ساتھ شراف کو لے کر آو تم آرام چاہتے ہو تو اپنے ساتھ بستر کو لے کر آو تم سکون چاہتے ہو تو اپنے آمان کو لے کر آو آمان کیا آو I'm not going to provide you anything I'm not going to provide you anything you have to bring with yourself اپنے ساتھ لے کر آو I'm not going to give you anything I don't have anything אל tert exhale I don't have anything you have to bring with you you have to carry with you اپنے ساتھ کر آو اپنے ساتھ لے کر آو جو لے کر جائیں گے you are going to get over there کھرچیز ملے گی اس زندگی کا سفر شروع کیسے ہوتا ہے وہ لائف کی جرنی شروع کا سٹارٹ کیسے ہوتی ہے اب سنیں وہ لائف کی جو جرنی ہے جو سفر ہے ہمارا اس زندگی کا جو سفر ہے سٹارٹ کان سے ہوتا ہے یہ گارنٹی نہیں ہے کہ مومبے سے سٹارٹ ہو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ گھنستان سے سٹارٹ ہو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ بینڈا سے سٹارٹ ہو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ انڈیا سے سٹارٹ ہو پلیز خور کریں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ پاکستان سے سٹارٹ ہو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اس شہر سے سٹارٹ ہو گارنٹی کسی شہر کی نہیں ہے you don't know I don't know then who knows کس کو بتا ہے اس کو بتا ہے یا معصومین کو بتائیں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کتنا اچھا ہوتا اگر اللہ یہ بتا دیتا کہ موت کب آئے گی اور کھا آئے گی کتنا اچھا ہوتا اگر ہم کو پتا چلتا کہ موت میری یہاں آنے والی ہے یا یہ ایج میں آئے گی تو کتنا اچھا نہیں ہوتا تو رسول نے کہا کہ اس کا نئی بتانا اس کی رحمت ہے اگر اللہ بتا دیتا کہ عابد بلگرامی تم سیونٹی یئرز میں فرس جنوری سیونٹی ایک ایئر میں تمہاری ڈیتھ ہوگی تمہیں کیا کرتا سکسٹی نائن یئرز تک گناہ کرتا اس لئے کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے سیونٹی ایئرز میں مرنا ہے ایک سال پہلے ہلدہ کی بارجہ پہ جا کے معاف ہی مانتا اور کہتا تو تو کریم ہے معاف کر دے پلیس جبکہ پلیس بھار سیس جبکہ کسی کو پتا نہیں ہے کسی انسان کو پتا نہیں ہے سائنس نے اتنا ایڈوانس ہو گئی سائنس ٹیکنولوجی اتنی بڑھ گئی کہ آپ چاند تک چلے گئے جمپیٹر کے نیوز لارہے مارس کی نیوز لارہے ویلس ستارے کی نیوز لارہے کہ وہاں پہ کیا حالات ہے سائنس اتنی ایڈوانس ہو گئی کہ جمپیٹر ویلس وہاں کی نیوز یہاں پہ مل رہی ہے کہ اس ستار میں کیا ہو رہا ہے لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ انسان کو موت کس وقت آئے گی اور یہاں آئے گی حقیقت نہیں ہے میں غلط کہہ رہا ہوں اتنی ایڈوانس کے بعد بھی موت ہے کیسی چیز ہے دوستو کسی کو نہیں مالو کہ کب آئے گی کس وقت آئے گی کہاں آئے گی کیسے آئے گی چار چیز کب آئے گی پتہ ہے نو کوئی نہیں بتا سکتا نہ بڑے سے بڑا ڈاکٹر نہ بڑے سے بڑا سائنٹسٹ نوپڈی نوز جب نہیں معلوم ہے اس کے بعد انسان کی گناہ دیکھیں ہماری غفلت دیکھیں ہمارا اگنورنس دیکھیں کہ ایڈوان نو کہ میں ابھی دوسرا جملہ بول سکتا ہوں یا نہیں مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں مجلس پڑھ کے نیچے اتر سکتا ہوں یا نہیں دنیا میں کتنے ایسے انسیڈنٹس ہوئے میں نے ریزوی کالیج کے اشرح میں شاید پہلی مجلس میں ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ پیش کیا تھا تو آج اس کو وہ چھوٹی سی بات اپنے ٹاپک سے ریلیٹ کرنے کے لئے پڑھ رہا ہوں کہ ابھی غدیر میں میں اراق میں نجف اشرف میں تھا اللہ ہم سب کو پھر زیارت نصیب ہو وہاں سے جب میں دبائی آیا تو مجھے ایک فون آیا کہ ہمارے شہر حیدرباد میں ایک مومنہ کا انتخال ہوا وہ مومنہ کا انتخال کیسے ہوا ایک الارم ہے الارم سمجھتے نا گھڑی کا الارم کل میں نے کہا تھا اس کو بڑھا رہا ہوں آگے الارم ہے ہم سب کے لئے آپ سوچیں جس مومنہ کا انتخال ہوا 55-60 years کی لیڑی تھی perfect lady کوئی بیماری نہیں صبح میں اٹھی کام کری breakfast تیار کری بچوں کے لئے ان کے بچے کینیڈا سے آئے ہوئے تھے بچوں کے لئے breakfast تیار کری please بہر سے سنیں breakfast تیار کری then shower لینے کے لئے باتروم میں گئی دیر ہوئی بچوں نے ناک کیا اندر سے کوئی آنسر نہیں ملا when they open the door ختم ہو گئی تھی کتنی دیر میں hardly 10-15 minutes آپ کے بومبے میں چاند رات کے جن وہ مومنہ جس کا انتخال ہوا وہ کیسے ہوا مجھے بتایا کہ کہ ممبر تیار کر رہی تھی علم دھو رہی تھی سب کر رہی تھی آدھے گھنٹے کے اندر ختم ہو گیا یہ life ہے this is your life یہ alarm ہے alarm ابھی تو آنکھیں کھولو just open your eyes میں بڑھوں سے نہیں بات کروں بچوں سے بات کروں یہ مجھے تو موت نہیں آئے جی no you cannot say this anytime کبھی بھی آ سکتی جب نہیں معلوم رسول نے کیا کہا اس کا نہیں بتانا اس کی رحمت ہے کیوں اگر بتا دے تو صرف زندہ رہ سکتے تھے جب ہم کو کچھ نہیں معلوم اس کے بعد ہمارا غرور ہمارا تکبر ہمارے گناہ ہمارا فیر حرام کرنا ہم کو کسی کے بارے میں allegations لگانا بہتان بارنا یہ سب چیزیں ہماری زندگی کا style it's a high time now بابا high time we have to check ourself we have to prepare ourself if we don't prepare ourself you are going to see ایک دفعہ یاد رکھیے ایک دفعہ یاد رکھیے ایک دفعہ یہ جو آنکھ بند ہوگی پھر کبھی نہیں کھلے گی ایک دفعہ آنکھ بند ہوگی تو پھر کوئی نہیں کھل سکتا اگر آپ کے پاس ملین ڈالر بھی پڑے میں نے اور آپ کہیں کہ یہ ملین ڈالر لے لو میری آنکھ کھر دو میری زندگی واپس کر دو بڑے بڑے انسیدنس آپ کے سامنے دنیا کا ریچس پرسن تھا میں نام نہیں لیتا آج سے چار سال یا پانچ سال پلے ایک مسلم کنٹری کا بادشاہ تھا مسلم کنٹری کا کنگ تھا ریچس پرسن بلین ڈرین ڈالر اس کے ایک آنکھ میں دنیا بھر میں ہیں دوستو کیا نہیں ہے اس کے ملک میں جہاں پہ ہم حج اور عمرے کو جاکے ہیں اب سمجھے اس ملک کا بادشاہ کیا نہیں تھا لیکن لاسٹ کیج میں زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا پیلوں کو زمین پر لگر رہا تھا بھیک مانگ رہا تھا زندگی ایک مہنے تک بیٹھ کے اوپر بھیک مانگ رہا تھا کہ میری لائف یہ واپس کر دو لیکن مولا علی کا وہ جملہ نہجر اسرار میں علی کا وہ خدبہ کہ جب موت آتی ہے نا تو جب سکرات کا عالم ہوتا ہے روح آسانی سے نہیں نکلتی جو روح تمہارے جسم سے نکلے گی تو اگر آمال سہی نہیں ہوں گے تو سکرات کا عالم ہوگا سکرات کے عالم میں کہا گیا کہ انسان کے سامنے اس کے آمال لامہ آجاتا ہے آمال لامہ آتا ہے تو اپنے دانتوں سے اپنی زبان کو گارتا ہے گارتا ہے کہتا ہے پروردگار ایک موقع دے دے give me one chance تو اس وقت فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ نے تجھے 80-90 years کی لائف دی تھی you have not done anything you didn't do anything now you are asking your life no way اب زندگی نہیں ملے گی تجھے نووت نووت برس کی زندگی کے بعد تُو نے کچھ لے کیا تو دوستو اتنا پیسہ پیلیسز ہیں پورے ملک میں پیلیسز ہیں پیلیسز you know you know بھیک مانگا ہے زندگی کی اس وقت سے ڈرو اس ٹائم سے ڈرو سب کے لئے ہو سکتا یہ یہ مر سمجھو کہ عابد برگامی کو ہوگا اس کو نہیں ہوگا ہم کہاں مریں گے کہاں گائیں گے کس کے پاس جا کے مانگیں گے کوئی ہلپ نہیں کرے گا کوئی ہلپ نہیں کرے گا اس وقت اگر آمال صحیح ہیں ہماری زندگی میں ہم نے اگر کچھ کیا ہے ہمارے آمال صحیح ہیں تو بلیو نہیں پھر میرے جملے نہیں ہیں سکرات نہیں ہوتی نہیں ہوتی سکرات صحیح محبتِ علی ہو غیر محبتِ اہل بیت ہو تو سکرات میں آکر معصومین بچا لیتے ہیں آقوے امام امام علی رضا غریب الغربان باوازِ ورن سلمات پڑھ لیتے ہیں اس چہدہ معصومین میں فورٹین معصومین میں ایک امام کا وعدہ ہے پرومیس وعدہ ہے اہد امام نے والا کیا وہ ہے آٹھوے امام آٹھوے امام کہتے ہیں کہ جو میری زیارت کو آئے گا اللہ ہم سب کو مولا کی زیارت نظیم جو میری زیارت کو آئے گا میں اس سے تین مرتبہ ملاخات کروں گا تین مرتبہ اس سے ملاخات کروں گا ایک جب سکرات کا علم ہوگا ملک الموت اس کے سرانے آ جائے گا میں اس سے ملاخات کروں گا پہلی رات فرس نائٹ ان دا گریف میں اس کی مدد کروں گا اور جب وہ اپنے آماد کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا day of judgment میں اس دن میں آکے اس کی ملاخات کروں گا تین مرتبہ اس امام کا وعدہ ہے مولا علی تو آتے ہیں سب کے بھی ہے وہ کائنات کے مولا ہے لیکن وعدہ اس امام کا ہے تو وہ لمحہ موت کا لمحہ so horrible so horrible so scary ہم کو نہیں پتا چلتا ہم کو پتا نہیں چلتا کہ کس حالت میں جا گئی ہے تو جب جنری سٹارٹ ہوتی ہے تو کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کسی کو نہیں مل it can start from anywhere we don't know وہ جو لمحہ ہے دوستو سٹارٹ ہونے کا روح کے نکلنے کا یہ وہ تکلیف ہے میں نے کر ایک بات آپ سے کہی تھی کہ بیماری کے ساتھ مرس کے ساتھ اللہ نے اس کا علاج بھی بتایا آپ گھبرائیں نہیں اگر میں چیز آپ کو بتاؤں گا کہ کوئی تکلیف ہے تو اس کے ساتھ معصومین نے یہ بھی بتایا کہ اس تکلیف کو تم دور کیسے کریں آپ گھبرائیں نہیں بھینکو معصومین نے اس تکلیف کو دور کرنے کا علاج بھی بتایا آپ اپنی لائف میں یہ زندگی میں کریں then you don't have you will not have any problem آپ کو کوئی problem نہیں ہو کوئی problem نہیں ہو آپ کی روح آسانی سے نکلے گی لیکن اگر نہیں کیا میرا صرف یہ ہے کہ میں شعور کو بیدار کرنا چاہتا ہوں میں conscious جنب awareness لانا چاہتا ہوں میرا message دردین کا صرف awareness کا کہ awareness بیدا ہو جائے تیاری start کرو اپنی journey کی وہ تیاری start کرو آپ یہ من بولو کہ ابھی میری لائف بہت ہے کسی کو زندگی رمبی نہیں ملی انڈیا میں میں نے جیسے کہا سات سال کے بعد تو بونس ہے ستر ایسی بونس سے زیادہ آپ کی average کیا ہے آپ اگر آپ average دیکھیں انڈیا میں تو ایٹی ایئر سے زیادہ نہیں ہے آپ کو معلوم ہے فورٹی ایئر کے بعد جو بھی انسان چالیس سال کا ہوتا ہے اللہ ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے اور اس کے پاس بھیجتا ہے اور بھیج کے کہتا ہے کہ اس کے شعور کو بیدار کرو چالیس سال کے بعد ایک فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے اور آکے بار بار کہتا ہے بابا پلیس now it's over اب آپ اس زندگی کے بارے میں سوچو اس زندگی کے بارے میں سوچو اس زندگی کے بارے میں سوچو لیکن ہمارے گناہ اتنے ہیں ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ ہم اس کی بات کو سن کے اگنور کرتے ہیں اللہ شعور کو بیدا کرتا ہے ہمارے ذہن کو ہلاتا ہے وہ فرشتہ آکے پلیس تیاری کرو تیاری کرو تیاری کرو we don't listen we don't listen اس لئے کہ ہمارے گناہ ہم غفلت میں شیطان غفلت میں لائے گا اگنورنس میں لائے گا ہم کہیں گے ارے ابھی تک چالیس سال کے ابھی بچاس سال کے ابھی ساٹھ سال کے ابھی تک اتنے لوگ بڑے بڑے لوگ زندہ ہے ہم تھوڑی مریں گے you don't know you don't know رات میں سوئے بستر پر پتا چلا سوا میں اٹھے ہی نہیں کیا ہوگا جب قوم مدد کرنے والا ہے بینک بالنس یہی رہ جائے گا بڑے بڑے بنگلے بومبے کے یہی رہ جائیں گے کچھ ہی نہیں بھی رہ گا کچھ ہی نہیں رہ گا ہاتھ میں خالی ہاتھ جائیں گے امریکہ میں آن سے تین سال پھلے شکاگو کا واقعہ پڑھا شکاگو میں ایک بہت بڑا تعجیر بزنسمنٹ اس کا انتخاب ہوا بہت بڑا بزنسمنٹ اس کے پاس تین ہزار ایمپلائیز کام کر دے امریکہ جیسے شہر شہر یا جنہ کی شکل میں آتے ہیں یہ لوگ ایک سال بات پڑھیں محمد مجھے یہ بات حیرت ہوئی میں گلستان میں تین سال سے پڑھ رہا ہوں یہ سلوات بڑی آواز سے ہوتی تھی اب یہ بہت کا ذکر کیا ہے ہم کیا آواز ہی نہیں کرو آپ دھبرائے نہیں میں اینڈ میں دعا دے کے جاؤں گا روز کا روز تو روز آپ گھبرا ہی نہیں ہوا مجھے معلوم ہے کل کی مزید کے بعد کیا رییکشن ہوا مجھے جو انفرمیشن آئی وہ یہ آئی کہ بابا سب ڈر گئے ڈرے کیوں یا ڈرے مت ڈرنا اپنے عامال سے ہے اگر تمہارے عامال صحیح ہے تو خوف کس آئے ڈر کیوں ہے پریپیئر یورسلف وہ اس قریب کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں اگر انسان خلوص کے ساتھ اس وقت بیٹھ کے کہہ دے پروردگاہ جو میرا پاس تھا اسے پلیز فارگیو می ماف کر دے مجھے میرے پورے پاس کو ماف کر دے وہ اتنا کریم ہے اگر آپ نے یہ کہا کہ اللہ تم مجھے ماف کر دے and I promise you I promise you کہ اب میں کچھ نہیں کروں گا تو وہ اتنا کریم ہے وہ کہتا ہے میں ماف کر دوں گا لیکن بولو اپنی زبان سے خالی مجلس سن کے یہاں بولے باہر جا کے بولے وہ تو مجلس تھی آپ اپنے کے جو کرنا ہی کریں یہ نہیں وہ قریم ہے مافی تو مانگو at least say تو شیکاگو کا آپ سنیں یہ عبرت ہے سب کے لئے عبرت سب کے لئے ہر آدمی کے لئے عبرت ہے عبرت ہے شیکاگو کا بڑا تاجیر بزنسمن تین ہزار ایمپلائی اس کے پاس کام کر تری تاظر ملینز اف ڈالار اس کے اکاؤن میں پڑھاوایا اس کا لاسٹیج آیا ملکو لاسٹیج تو اس نے وسیعت کی وسیعت نے کیا لکھا اپنے بیٹوں کو کہا کہ دیکھو میرا جب انتخال ہوگا ہے نا تو مجھے غسل اور کفن دیکھ اچھا وہاں پہ جو ڈیڈ بوڈیز اٹھتی ہیں نا گلف میں بھی اور امریکہ میں وہ کافن وہ کافن نہیں لیتے جیسا ہمارے پاس ڈولہ دی سے آپ کرتے ہیں بند ہوتا ہے اندر کس کی مئیت ہے ہم کو پتا نہیں چلتی ہے اور لگ ہے مرد ہے وہ کیسا آئے نہیں معلوم ایک بڑا وہ ہوتا ہے اس کے اوپر کور ہوتا ہے وہاں پہ کیسی ہوتی ہے سٹریچرز پہ لگ جاتے ہیں سٹریچر پہ تو بوڈی کی پوری شکل لگتی ہے نظرات اوپر کپڑا رہتا ہے لیکن ایک سٹریچر رہتا ہے سٹریچر پہ لگ جاتے ہیں تین ہزار ایمپرائیز اس کے پاس کام کریں ملیونس آف ڈالر کا جس کا بزنیس ہے ملیونس آف ڈالر اس کے اکاون میں ملیونس آف ڈالر پڑے ہوئے ہیں لاسٹ ہے جایا لاسٹ ہے جسے ویل کرد ویل لکھتا ہے وصیت لکھتا ہے لکھ کے کہتا ہے بچوں میرا آخری وقت آگیا میں تمہیں لے ایک وصیت کر رہا اور میں یہ میسیج سب کو دینا ہوں کہ میں یہ میسیج میں سب کو دینا چاہتا ہوں کیا ہے کہ جب میرا کوفن جب میرا سٹیچر جب میری ڈیڈ باڈی غصر کے بعد گریف تک خبر تک لے کے جاؤنا تو کیسے لے کے جاؤ آپ نے دیکھا ہوگا بامے میں بھی جب کوئی مر جاتا ہے تو کفن کے اندر ہاتھ ایسا سٹیٹ ہوتے ہیں باڈی سٹیٹ ہوتی ہے ہاتھ ایسا ہوتے ہیں اس نے کہا میرے ہاتھ ایسے نہیں رکھنا میرے ہاتھ میرے کوفن سے باہر کر دینا ایسا یہاں تک کھول دینا میرے ہاتھ یہ کھول دینا یہ حصہ اب مجھے ایسے کر دینا ایسے لے کے جاؤں تو بیٹوں نے کہا کیوں اس نے یہ بات کہی ہو آج کی مدیس کا گورستان کا میسیج ہے سب کے لیے میسیج ہے غریب کے لیے بھی پیسے والے کے لیے بھی جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بڑی کی باتیں دیکھی میں بڑا نیک میں اتنا میرا اتنا بڑا بھنگلہ میرا اتنا بڑا گھر اتنا پیسہ ہے یہ جو مئے 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 ہے نا انشاءاللہ مئے پہ آئی گی بات تو فضا چلے گا آپ کو مئے مئے جو ہے نا تو اس کے لیے کیا اس نے کہا کہ میرے ہاتھ ایسے کھول کے اس لیے لے کے جاؤ کہ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ملینز اف ڈالر کا میں مالک ہو میرے اکاؤن میں ملینز اف ڈالر ہے لیکن اس وقت میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں اس دنیا سے جو جا رہا ہوں اس دنیا سے جو میں جا رہا ہوں تو میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں میرا ہاتھ خالی ہے دیکھ رو میرا ہاتھ خالی ہے کتنا بڑا پیسہ ہے کتنا بڑا میسیج ہے سب کے لیے نہیں ہے سب رہے گیا کوئی چیز ساتھ نہیں ہے صرف ہاتھ خالی ہے تم ہو تمہارے حمال ہیں بس نہ پیسہ ہے نہ گولڈ ہے نہ جویلوی ہے نہ ڈائمنز ہے کچھ نہیں سب لوکرس میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم خالی ہاتھ اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں یہ لائف ہے دوستو جو سٹارٹ ہوتی ہے لائف یہ اتنی خطنناک ہے ملک الموت کا سر پہ آنا اور ملک الموت آنے سے پہلے اس فرشتے کا نام تو سب کو پتہ ہے ملک الموت کہتے ہیں کہ موت کا فرشتہ چاہ یہ موت کا فرشتہ یہ نہیں ہے کہ سب مسلمانوں کے پاس جاتا ہے مومن کے پاس جاتا ہے نو ہندو ہوگا کافر مشرق عیسائی یہودی جو بھی مرتا ہے ایک فرشتہ اللہ نے پہلے کی اس کی ڈیوڈی کیا ہے کہ جا کر لے لو رو لے لو تو اس کی ڈیوڈی ہے اور کوئی ڈیوڈی نہیں کرتا ہو وہ رو لے گا رو کیا ہے رو کے بارے میں پوچھا گیا رسول سے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ رو ہے کیا کیا ہے رو تو اللہ نے فورا جبرائیل کو بھیجا اب بھیج یہ کہا میرے حبیب سے کہہ دو میرے حبیب جو تمہیں سے پوچھ رہے ہیں کہ رو کیا ہے ان سے کہہ دو کہ یہ عمر ربی ہے یہ راز ہے اللہ کا راز ہے راز سیکرٹ ہے کسی کو نہیں معلوم کہ رو کیا ہے رو ایک راز ہے اب آپ یہاں بات آئیے دو تین منٹ میں اپنی ٹاپک سے ہٹ کے رو کے بارے میں بولوں ہماری رو کے بارے میں کیا کہا کہ یہ اللہ کا راز ہے جب آدم ہمارے باپ ان کی جسم میں اللہ رو پھونک رہا تھا تو اس وقت کیا کہا نفخت و فی ہے من روحی جب میں اس کے اندر اپنی روح پھوکو تو تم سجدہ کرنا تو پتا چلا کہ نبی کی روح الگ انسانوں کی روح الگ تو جب نبی اور انسان کی روح برابر نہیں ہو سکی تو بھائی بھائی کیسے سمجھے یہ نبی کی روح ہے آدم کی تو اللہ نے کب کروایا سجدہ آدم کا سٹیچو آدم کا سکیلیٹن دس ہزار سال یا پانچ ہزار سال تک جنت میں بنا رہا اللہ نے ملائکہ سے سجدہ نہیں کروایا سجدہ کب کروایا جب کہا کہ نفخت و فی ہے من روحی میں جب اس میں اپنی روح پھوکو تو تم سب سجدہ کرنا تو عزیزو ایک بات کا پتا چل گیا اللہ سکیلیٹن نے سجدہ نہیں کروا تھا اللہ کسی سکیلیٹن نے سجدہ نہیں کروا تھا ابراہیم اور اسماعیل کے ہاتھوں خانے کعبہ کا سکیلیٹن بنوایا سجدہ کب کروایا جب اس میں کائنات کی روح آئی تیرہ رجب کو جب تیرہ رجب کو جب کائنات کی روح اس کے اندر آئی تو کہا اب سجدہ کرو میں صرف آپ کو بیدار کرنے کے لئے میں پڑھ رہا تھا اس لئے کہ میں چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ چہروں میں مسکرات ختم ہو گئی ایک سال بات پڑھے محمد والے محمد بس دوستو گھبرائیں نہیں انشاءاللہ بھی تو ایک دوسری ہے انشاءاللہ آپ گھبرائیں ساتھ ہی آٹھ ہی میں جا کے مجھے پتہ ہے کوئی نہیں آئے گا نہیں نہیں علاج علاج اس کے ساتھ علاج بھی ہے میڈیسن ساتھ ہے میرا کچھ نہیں ہے جو مولا کا جملے وہ کہہ رہا ہوں تمہارا ساتھ کہاں سے ہوتی ہے جنہی nobody knows ملک الموت جو آتا ہے اچھا جب روح انسان کے جسم میں آتی ہے ماں کے پیٹ میں تو وہ سر سے داخل ہوتی ہے سر سے داخل ہمارے باپ آدم کو جب روح اللہ نے داخل کی تھی تو سر سے داخل کی تھی اور جب ملک الموت روح لیتا ہے تو یہ انگوٹے سے لیتا ہے یہاں سے یہاں سے کھنشتا ہے داخل ہوگی ہے سر سے انگوٹے پیر کے انگوٹے سے لے گاؤ یہ جو تقریف ہے نا یہ ایسی تقریف ہے کہ آپ بلیو نہیں کریں گے ہائی نو آپ کہیں گے یہ سب مولوی کی بات ہے دوستوں مجھے کوئی شوق نہیں ہر مجلس پڑھنے والا یہ چاہتا ہے کہ مجمع نعرے لگاتا رہے مجمع خوش رہے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا مجمع توٹ جائے لیکن یہ ممبر کا حق ہے یہ ممبر کا حق ہے آج آپ مجھے دعا نہیں دیں گے آج آپ کہیں گے کہ یہ انہوں نے بہت ڈالا دیا لیکن یہ چیز یاد رکھیں کہ سب کو مننا ہے جب وقت آئے گا نا ایڈیٹا آپ اس وقت مجھے یاد کریں گے اس وقت دعا دیں گے اس وقت آپ مجھے دعا دیں گے کہ وہ اگر میں کر لیتا وہ باتیں تو آج میں یہ پرابلم میں نہیں رہتا سمجھے روح کا نکلنا میرے جملے نہیں ہے آپ کتابوں میں اٹھا کر دیکھیں معصومین کے سیننگز دیکھیں معصومین کے اشادان دیکھیں جو روایت میں ہے وہ پرابلم کیا ہے کہ اگر کسی کے جسم سے زندگی میں سکن کو نکالا جائے تو تقریف کیسی ہوگی یہ ایک آسان طریقہ بتا ہے کہ تمہارے جسم سے اگر خال کو نکالا جائے سکن کو نکالا جائے تو جو تکلیف ہوگی وہ تکلیف ایک سال بات پڑھے محمد والے محمد تو دوستو اگر جسم سے کھال نکالی جائے زندگی میں تو وہ تکلیف اور دوسری مثال کیسی دیگئی کہ اگر کسی ململ کے کپڑے کو ململ کپڑا ململ سمجھتے ہیں کارٹن کا جو کپڑا ہوتا ہے اس کے تھریٹس الگ ہوتے ہیں کہا کہ اگر کسی ململ کے کپڑے کو کانٹوں والے درخت کے اوپر کانٹوں والے جھاڑ کے اوپر ویسی ایک ایک حصہ جسم کا الگ ہوتا ہے جب ملک الموت رو لیتا ہے یہ وہ تکلیف ہے کہ اب سنیں مشہور روایت ہے بہت مشہور روایت ہے ہر کتاب میں ملی آپ نے کئی مرتبہ ذاکرین سے بھی سنا ہوگا لیکن اس کا لاسٹ سٹیج پڑھتا ہوں اللہ کے رسول کے پاس سلمان فارسی آئے سلمان کون ہے سلمان محمدی سلمان درجے پر اس سے بڑا ایمان کسی کے پاس جو ایمان کے دس درجے ہیں وہ ٹاپ لیول پہ اگر فورٹین ہنڈرڈ یئرز کی ایک لسٹ بنائی جائے کہ شیعان علی کون کون تھے جو ٹاپ جس کا نام آئے گا ٹاپ وہ سلمان کائے آپ کا میرا نہیں آئے سلمان کائے اب حضر کائے گا مغداد کائے گا ہم مارکت تو ویسی لیس بنے گی تو سلمان جیسی جیسا صحابی ہے رسول سلمان جیسا علی کا چاہنے والا اس کے موں سے سنو کہ موت کیا ہے ہم سلمان کے نام پہ جان دیتے دینا بھی چاہئے کہ علی کا ایسا چاہنے والا تھا سلمان جیسا صحابی اس سے بڑا کوئی شیعہ ہی نہیں اس سے بڑا کوئی علی کا چاہنے والا نہیں تھا اس سے بڑا رسول کا کوئی محب چاہنے والا نہیں وہ سلمان رسول کے پاس جاتا ہے اللہ کے رسول کے پاس کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بتائی کہ مجھے موت کب آئی گی آپ جا کر پوچھتے آپ مجلسوں میں نہیں آتے جس میں موت کا ذکر ہوتا ہے ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہے آپ ڈیفرنس دیکھیں 1400 ہنڈر یس میں کتنا بڑا ڈیفرنس ہے ایک شیعہ میں اور آج کے شیعہ میں 1400 سال میں کتنا فرق پڑ گیا امام کے چاہنے والوں میں جو تاپ لیول کا شیعہ ہے جو سب سے بڑا مومن ہے جو جس کے لئے جنت مشتاق ہے آپ کے میرے لئے جنت خوش نہیں ہے جنت میں پوری دنیا پوری کائنا جنت میں جانے کی خواہش رکھتی ہے اور جنت چار لوگوں کو اپنے دامن میں لینے کی خواہش کرتی ہے معصومین کو نہیں دنیا کے لوگوں کو پوری دنیا ہم کیا چاہتے کہ ہم جنت میں جائے لیکن جنت کہتی ہے کہ میرے اندر چار یہ مومن ضرور آئے سرمان بوزر مقدار اور امار سرمان وہ ہے سرمان شیعہ وہ جا کے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے موت کب آئے گی میں کب مروں گا ہم جا کہتے ہیں موت آپ کو آئے گی مجھے نہیں ہمارا یہ چھوڑے مولا علی کی سینگ ہے مولا علی کہتے ہیں کہ مجھے تمہیں دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ تم کتنی غفرت میں ہو کتنے اگنورنس دو کہ تم موت سے ڈڑھتے ہی نہیں علی دیکھ کہ کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی تم ایسی زندگی گزر رہے ہو گز سے باہر نکلے جھوٹ کسی کو خوش کہہ دو زبان سے کسی کی دلہ ساری کر دو کسی کے اوپر الیگیشن لگا دو مسجد میں مولانا کے پیچھے نماز پڑھ رہے نماز پڑھنے سے پہلے اس مولانا کی برائی کرو پھر اس ہی کے پیچھے نماز پڑھ یہ اسلام ہے وہ نماز خبول ہی نہیں ہے آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی جس مولوی کے پیچھے تم نماز پڑھ رہے ہو اس کی برائی اگر کرو پھر کہو کہ میں مومن ہوں مجھے خبر میں کچھ نہیں ہوگا وہاں پہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے یہ تو ہمارے جیجون ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ دے اس کے پیچھے فون پہ لگے اس نے ایسا کیا اس نے کیا اس نے what کتنا فرق ہے مجھے سنی بہا نکلے اس نے ایسا کہ دیا یہ تو ہمارا طریقہ سٹائل ایس کل دوستو ہم جب تک اپنے ہاں کو بدلیں گے نہیں جب تک اپنے ہاں کو چینج نہیں کریں گے جس ڈرے اس لمحے سے کہ موت کبھی بھی آس سکتی خبر میں جانے کے بعد جس کے ڈامن میں داغ جس نے لوگوں جو پر ایلیگیشن لگ تحمتیں رہ گئی بہتان باندہ غیبت کی بائک بائٹنگ یہ مجھے سمجھو کہ میں نے کہا ریز ہوگیا یہ جو فرشتے ہیں یہ جو تمہارے بازوں پر فرشتے ہیں وہ لوگ لکھ رہے ہیں تمہاری بات کو ریکارڈ ہو رہا ہے ریکارڈ اللہ تمہارے سامنے تمہارا پورا عمال نامہ پیش کر دے گا کمپیوٹر پہ آج کمپیوٹر ہے کمپیوٹر پہ آپ سمجھ سمجھ ریکارڈ کو ریکارڈ کرو جو دنیا کمپیوٹر اللہ کمپیوٹر جو ہے اس کے پاس آپ کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ سیف ہے ایچ ایوری سیکنڈ مینٹ نہیں مینٹ نہیں مینٹ نہیں سیکنڈ ایک مینٹ میں سیکسٹی سیکنڈ سیکنڈ آپ کے پاس ایک ایک سیکنڈ اللہ کی باغ میں اللہ کے کمپیوٹر پہ سیف ہے جب آپ جا کے وہاں دنائی کریں گے میں نہیں کیا ایسا میں کیا ہی نہیں تو اللہ اپنی میموری میں سے فرشت ہے آپ کی میموری میں سے کمپیوٹر میں مجھے موت کب آئے گی رسول نے سلمان کو دیکھا اور کہا سلمان یہ تو راز خدا کا کسی کو نہیں بتا سکتے لیکن تمہارے عامال ایسے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں موت کب آئے گی سلمان نے کہا پلیز چل می اللہ کے رسول نے کہ سلمان تمہیں موت اس آگے اور وہاں جا کے تم سلام کروگے تو ایک خبر سے سلام کا جواب آئے گا ایک خبر سے تمہارے سلام کو کوئی آنسر کرے گا اب آپ امیجن کریں اگر مجھے کوئی کہہ دے کہ اگر تم کسی خبرستان میں تمہاری موت اس وقت آئے گی کہ خبر کا مردہ تمہیں سلام کرے گا تو میں خبر ستان جانا ہی چھوڑ دوں گا نہیں جائیں گے ماشاء اللہ گلستان کے لوگ بڑے مضبوط ہیں الحمدللہ خبر ستان ہی جانا چھوڑ دیں گے کہ نہ کوئی جواب دے نہ مجھے موت آئے پہلے ہی نہیں جاتے اگر آرام باہ ادھر ہے دوں ادھر سے جاتے آپ نہیں کہ جواب خبر ستان سے خرید اگر میں جاؤں گا تو کوئی دیکھ کے پکڑ رہا مجھے یہاں تک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کسی مہیت کو لے کر گئے آرام باقی بات نہیں کر میں جنرل بات کر میں بومبے کی بات نہیں کر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا خبرستان میں ڈیڈ باڈی کے ساتھ مر گیا تھا بیچارہ اس کو دفن کیا دفن کر کے وہاں پہ جو بڑا ہار سپون تھا پانی کا وہ جا کر ہاتھ دھونا شروع کیا پہ دھونا شروع کیا میں نے کہا کیوں تو کہا اگر کوئی ہے بھی تو ہاتھ پہ کو لپٹ نہ جائے اس کے بعد کیا سیدھا اپنے گھر نہیں گئے بلکہ ایک دوست کے گھر گئے پہلے اس کے بعد اپنے گھر گئے میں نے کہا کیوں گئے تو کہا کوئی ساتھ بھی آرہ تو میرا گھر نہ دیکھ رہے تو کسی اور کا دیکھ لے وہ سید دوست کا دھر دیکھ لے مجھے کیا بامیریشن ہے اس کا دیکھ رہی اتنا خوف اتنا ڈر یہ کیا یہ شریعت نہیں ہے یہ فقہ نہیں ہماری شریعت میں نہیں ہے ایک چیز یاد رکھ یں خبرستان میں کوئی فری بٹھا نہیں ہے آپ کے ساتھ آنے کے لیے پہلے شہر کے فری ہو جائیں یہاں پہ تو زندگی میں ٹائم لیے مرنے کے پر کس کو ٹائم ہوگا ہم سمجھ فری جو جا رہا ان کے ساتھ آگئے آنی سکتا چل نہیں سکتا بات نہیں کر سکتا ایسے ریسٹکشن ہوتے اتنی گرا ہے کہ ماں بیٹے کے خواب میں ایک دفعہ روح جسم سے نکلی اب وہ آزاد نہیں ہے فری نہیں ہے وہ ایک لمح ایک منزل نہیں چل سکتی جب تک اس کی مرضی نہ ہو جب تک ہمارے جسم میں روح ہے ہم اپنی مرضی چلائیں اپنی مرضی چلائیں گناہ کریں جو چاہے کریں لیکن ایک دفعہ جسم سے روح نکلی کنٹرول اللہ کا کنٹرول معصومین کا کنٹرول اس وقت تک ایک خدم نہیں بڑھ سکتی بیٹے کے خواب میں نہیں آسکتی بیٹی کی خواب میں ماباب نہیں آسکتے جب تک ادھر سے اذن نہ ملے اتنا کنٹرول ہے کیا سمجھ رہے ہم کہ کوئی جائے گا خیج زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے کیا بتاؤ میں آپ میں رک رک کے پڑھ رہا ہوں بہت رک رک کے پڑھ رہا ہوں بیلیو می اگر اپن مائی سیلف آپ یقین کریں چاہیں لیکن ایک چیز یا رکھو آپ علی والے آپ اپنے آپ کو مومنگ کہتے آپ اپنے آپ آپ موت سے مٹ دنہ آپ کا کام نہیں صحیح محبت ہے علی کی موت سے مت خب مولا علی کہتے کہ موت کو اپنے سینے سے لگا کے چلو ہر لمحہ تم موت کے خریب ہوتے جارہے کیا بات ہے مولا کا جملہ کیسا جملہ ہے مولا کہتے کہ موت کو سینے سے لگا کر چلو ہر لمحہ ہر سیکنڈ تم موت کے خریب ہوتے جارہے میرا چہنے والا موت سے نہیں ڈرتا یہ مولا علی کا جملہ میری محبت رکھنے والا موت سے نہیں ڈرتا مجھے پوری ہماری 1400 سن کی ہسٹری ہے 1400 سار میں مجھے ایک انسیڈن بتاؤ ایک انسیڈن کہ جو علی والا تھا موت سے ڈرت گیا میں آر دن بومبے میں اور ہوں ایک دیز ہوں پورا ایک انسیڈن بتاؤ ممبر سے کہہ رہا ہوں چیلنج کر کہہ رہا ہوں اتنا بڑا مجمع گلستان ہند میں مجھے سن رہا ہے ایک انسیڈن بتاؤ 1400 سار جو صحیح علی کا ماننے والا تھا اور اس نے کہا مجھے موت سے مرات لگتا ہے علی والا وہ ہوتا ہے جو موت کے پیچھے نہیں چلتا موت کے آگے چلتا سمجھے گلستان ہند کے مومنین اور مومنات میرے بھائی بہنوں مر ویسا بنانا چاہتا ہوں آپ کو مر وہ پیچھے چلے تم موت کے پیچھے نہیں تم در وقت بامبے کی گھڑی پوری مجھے دیتی ہے تو تیز سلے لگتی ہے ایسے محسوس ہو رہا ہے مجھے ففٹی منٹس ہو گئے اور مجھے میں کیا کر میں مجبور ہوں پچاس منٹ ہو گئے تیزی اتنی بڑھ گئے گھڑی کی میں کچھ کہیں نہیں سکھ سلمان پڑھ محمد وآل محمد برحال سلمان نے پوچھا مجھے مات کا بھائی کی تو کہا کہ جن خبر کا مردہ تم سے بات کرے سمجھ سمجھ سلمان روز جاتے خبرستان جا کے کہتے سلام علیکہ یا اہل خور جواب نہیں آتا ڈرٹا نہیں سلمان بہت کل نہیں ڈرٹا وہ کہتے میں سننا چاہتا ہوں ایک دن سلمان گورنر بنا کے دوسرے خلیفہ کے دور میں وہ گورنر بنائے بنا کے مدینے سے ان کو مدائم بھیجا گیا عراق آج بھی سلمان فارسی کی خبر مدائم میں سلمان پہنچے وہاں پہ گورنر بن گئے اور مدائم میں جب وہ گورنر شپ کر رہے تھے تو گورنر شپ میں بہت دن ہو گئے کوئی لیٹر نہیں آیا مدینے میں تو مولا علی نے کے پاس مولا کے چاہنے والے ابو مسعود نے کہا مولا اس زمانے میں مدینے سے عراق جانا کافی نمبر سفر ہے تو وہ عراق پہنچے جب عراق پہنچے تو دیکھا کہ سلمان کے گھر گئے نوک کیا اور پوچھا سلمان نے اندر سے کون آیا تو اس نے اپنے انٹریکشن کروایا کہ ابو مسعود آ رہا ہوں مدینے سے تو کہا ابو مسعود اندر آ جا تو مسعود سوچنے لگا سلمان کے اخلاق تو کیا ہوا میں اتنی دور سے آیا ہوں وہ باہر تک دروازے تک بھی مجھے ویلکم کرنے نہیں آتے لیکن کہتا ہے کہ جب میں انٹر ہوا گھر میں ان کے روم میں گیا تو میں ریالائز کیا کہ وہ بہت بیمار ہیں بستر پہ جس کی وجہ سے سلمان اٹھ کر ویلکم بنے یہ بھی ایک میسیج ہے اخلاق تھوڑا سا پیسہ آجائے نا اگر کوئی بن مارے کوئی غریب تمہارے دروازے پیائے نا تو اندر سے بیٹھ کے من بولے آجاؤ یا چلے جاؤ نا علی ابن یکتین کے واقعے کو یاد کرو اپنا سٹیٹس جیسے جیسے بڑھتا جائے جیسے جیسے تمہارا پینک بیلنس بڑھے نا تو اپنے سر کو اٹھا کے مت چلو جس دل تم سر کو اٹھاؤ گے دوستو یاد رکھو تو جس زمین پہ تم چلو گے سر کو اٹھا کر جس زمین پہ تم فخر کے ساتھ چلوگے جس زمین کے پر تم غرور کے ساتھ چلوگے کہ آج میرے اکاؤن میں 1 ملین ڈالر ہے آج میرا بومبے میں بنگلہ ہے آج میں نے مرسیڈیز 500 سیل خرید دیئے میرے پاس فلیٹ آف کارز ہے تم جب چلو گے بستر چلو گے پیر میں جوتا بہترین لباس سر کو اٹھا کے چلو گے پیسے کے غرور میں طاقت کے غرور میں تو جس زمین پر چلو گے تو وہ زمین پکارے گی کہ آج میرے سینے پر تم غرور سے چلتے ہو گر جب تم میرے دامن میں آگے تو بتاؤں گی سمجھے جس زمین پر چھڑ رہے ہو نا اسی زمین کے اندر جانا ہے اندر گراؤنڈ ہو نا اندر گراؤنڈ دون تینک کہ میں زمین کو چھوڑ کے کئی چھڑا جاؤ ہوں نا ہوا میں خدا نہ خدا ائر کر کا کر ش یا پانی میں سمندر میں شپ کا کر ش پاس سبیلیٹی یہ کہ زمین پہ ہو تو زمین پہ خرور سے مت چلو اپنے پیر کو اٹھا کے وزن مت کرو سر مت اٹھو زمین کے سامنے زمین کیا ہے تراب ہے تراب تمہارا علی کیا ہے ابو تراب یہ مولا علی کی سنگ ہے ابو تراب کی کہ کبھی بھی سر اڑھا کے مت چلو سر کو چھکا کے چلو آج تم سمجھ رو پیسہ ہے بڑا بنگلہ ہے جوانی ہے میں زمین پہ پیر کو مار کے چلوں گا یاد رکھو دوستو جب کل یا پرسوں کی مزیز میں فشار کی بات آئی گی تو زمین کیا کہہ فشار دے گی وہ پڑھوں گا آج تو میں ہیڈ لائنز دے رہا ہوں تو اس وقت غرور کے ساتھ سکتے پکار کے کہہ میرے دامان میں آؤ میں بتاؤ گی ابو مسعود پہنچے جیخہ سلمان ریلی سکھ ہیں بیمار ہیں گئے پوچھا سلمان ہاو ایو کیسے ہیں سلمان نے کہا آپ ریل سکھ بیمار ہو سلمان کی ایج کی پتا ہے 200 250 years دھائی سو سال کے سلمان آپ کہیں گے اللہ ہم کو دے دے اتنی کیا اور انجوائی چلے بامبے میں آپ کو ایک بات اور بتا دو سلمان 200 years میں ان کی پہلی شادی ہوئی تھی ان کی دو دو وائف تھی ایک ایجپشن تھی ایک ایرانی تھی فارسی ایران کے دہل اور سلمان کو رسول اللہ کی ایک دعا تھی جب سلمان نے اسلام کو خبول کیا اسلام کو ایک دن بیمار ہو گئے تو اللہ کا رسول ان کے پاس گیا جا کر ان سے کہا سلمان طبیعت کے سی تو کہا کہ میں آج بیمار ہو تو ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ پروردگار جب تک سلمان کو موت نہ آئے نا اس کو کوئی بیماری نہ دے تو سلمان was ریالی یانگ تو وہ دعا اللہ ہم کو بھی مل جائے تو ہم سمجھ جائے سلمان کیوں ایسی ایج مل جائے ایک تیز غور کریں میرے ورڈس کے اوپر رشتہ داروں سے رشتہ داروں سے اگر تم اپنی ریلیشنشپ کو اپنے رشتے کو کٹ کروگے بریک کروگے تو اللہ تمہاری زندگی کی رسی کو کار دے گا سکسٹی یئرز کی لائف لکی لائے محفوظ پہ اللہ چالیس سنگ تو تمہارے صدخے سے تمہاری زندگی بڑھے گی صدخہ ایک لاکھ روپے کا نہیں ہوتا بامبے کی زبان میں کہہ رہا ہوں ایک پاؤ بھی صدخہ ہے بامبے لینگویج سے بات کرو ایک پاؤ 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 کی ویلیو کیا ہے آج کی رات جو ہے نا یہ آپ کی میری رات نہیں کے مہاں سے آج سو جائیں گے آج کی رات مردوں کی رات ہے آج کی رات مرنے والوں کی رات آج آرام باق اور رحمت آب مروم ان کی رات ہے ان کی رہا ہوں میں جوک نہیں کر رہا ہوں ان کی رات ہے یہ کیا کرنا ہے آج مجھے دس منٹ دے دے میں کیا کر آرام باق مجھے سو رہے آج کی رات give them some gift they are waiting for your gift please believe me آپ کے توفے کا انتظار کر رہے ہیں ہر انسان سے ہر مومن سے کسی نہ کسی کا رشتہ دار یہاں حرام کر رہا ہے کسی نہ کسی کا رشتہ بھو نظر میں مو میں راج حصے میں ہو کسی نہ کسی کا رشتہ دار ہے وہ وہ انتظار کر رہے مرنے کے بعد دستانس ختم ہو جاتے اگر بھونگر میں تو دیکھ رہا ہے گونستان میں بیٹھ سن رہا ہے میرا بھائی میرا بیٹا میری ماں اگر نیوزی لینڈ میں کوئی دفن ہے وہ 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 دیکھ دیکھ رہے کہ میرے بیٹے مجھے کیا دے گا آج میری بیٹی تو مجھے کیا دے گی آج کی رات ماں بیٹے کے گھر پہ آتی ہے باپ بیٹی کے گھر پہ آتا ہے آکھ آدھی رات کے بعد بھیک مانگتا ہے یہ میرے جملے نہیں اللہ کے رسول کے جملے اس رسول کے جملے ہے جس کو ابو جہل جیسا ظالم نے صادق کہا ابو جہل نے صادق کہا اس رسول کا ورڈ ہے کیا کہتا ہی بیٹی آکے ماں 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 جس نے نو مہنے پیٹ میں رکھا تمہیں جس نے تمہیں پالا ماباب جمعرات کی رات کو اولاد کے پاس جا کے کہتی میرے لال میرے بیٹے میرے بیٹی مجھے کچھ دے بھیگ ایک روٹی امام کا جملہ ہے کہ ایک روٹی کا ٹکڑا لخمہ کسی جانور کے سامنے دالو بلی گئی نا بھی کیٹ اس کے سامنے ایک روٹی کا ٹکڑا دالو اور کہو پروردگار اس کا ثواب میری آج کی رات دوستو گھر جا کے مزیز مزیز کے بعد اگر آپ نے کچھ نہیں کیا ہے تو دو رکعت آج میں نماز دے رہا ہوں آپ کو اپنے ماں کو اپنے باپ کو یاد کرنے کی نماز جمعیرہ وقت ہو گیا میں کل اس کو کنٹینیو کروں گا تھرز وی سے شروع کروں تو then you will realize کہ صرف دو رکعت نماز پڑھ گئے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی ماں کے آپ کے سامنے ہاتھ کھلائی ہوئی خیامت کا لمحہ رونے کا لمحہ سر پیٹنے کا لمحہ ماں بیٹے سے کہے بیٹا مجھے کچھ دے دے مر جائے انسان باپ بورا باپ بیٹے کے سامنے ہاتھ پہل آرہا جمعہ کو میرے مجھے کچھ کیا دے کیا مانگ رہا پیسے نہیں ایک سلوات مانگ رہا ہے ایک الہب مانگ رہا ہے اتین خلولہ مانگ رہا ہے کیا مانگ رہا ہے ایک روٹی کا ٹکرا کسی غریب کو دے دو کہہ رہا ہے یہ مانگ رہا ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم ماں کو باپ کو کچھ دیں پلیز پلیز بیدار ہو جاؤ بیدار ہو جاؤ میں بس یہی رکھتا ہوں کل سے چلوں گا پھر ایک گھنٹہ پورا ہو گیا دو رکعت آج کی رات نماز پر حیات غروب میں علامہ مجلسی جیسی personality اس نماز کو لکھتے دو رکعت نماز پہلی رکعت میں الہم اور اس کے بعد ایک انہ انزل دوسری رکعت میں الہم اور ایک انہ آتی نا کا کونسر دو منٹ دو منٹ کی نماز ہے نیت ہوگی کہ میں نماز پڑھتا ہوں حدیع میت کہ آپ اپنی ماں اپنے باپ اپنے بھائی اپنی بہن اپنے رشتدار جمعی مومنین اور مومنات کے لئے شب جمعہ دو رکعت نماز پڑھتا ہوں حدیع میت کی خوربت اللہ اللہ اب انگلیسی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دو رکعت نماز پڑھے وہ سلام جب بھیجے سلام اس کا ختم نہیں ہوگا ستر ہزار سیونٹی تھاؤزن رحمت کے فرشتے ان کی خبر پہ پہنچ جائیں اور پہنچ کے کیا کہیں گے یہ نہیں کہیں کہ یہ گفت ہے لے لو نو جب رحمت کے فرشتے سیونٹی تھاؤزن اس کی خبر پہ پہنچ گے آپ کی ماں کے آپ ستر ہزار رحمت کے انجل جو ہے خبر پہ جائیں گے اور جا کے اتنا بڑا گفت آپ نے سلام ختم کیا آپ کی نماز ختم ہوئی پروردگار نے اور یہ بھی نہیں ہے کہ ایک گھنٹے کے پاس بھیجے گا نو وہ ایسا عادل ہے کہ تم نے اب نماز ختم کی دوسرے سیکٹ فورا اس لئے اللہ کا جو کام ہوتا ہے وہ ارادہ کرتا ہو جاتا ہے وہ فورا ستر ہزار رحمت کے فرشتے آرام باہ کے ایک خبر پہ جا رہے دنیا میں کہیں آپ کے رشتہ دار جن کے لئے آپ نے پڑی پہنچ گفت دیتے ہوئے ان کے عذاب اگر خدا نہ خاص خدا نہ خاص کسی کو فشار ہو رہا فشار فورا رک جاتا کسی کو کوئی اجزہ ہے کوئی ساپ ہے وہ کا رک جاتا اگر کسی کو آگ کا عذاب ہو رک جائے گا کسی کو جانور کا عذاب رک جائے گا کسی کو پیاس کا عذاب رک جائے گا یہ سب میں ہیڈلائنز دے رہا اب جو کمی مجال سب رک گا اور یہ رحمت کے فرشتے وہاں پر پہنچے جب عذاب رک تو وہ پوچھتا ہے کہ کیسے رک گیا عذاب کہ میں میں پاس رحمت آئی کیسے تو اس وقت فرشتے کہتے ہے کہ ابھی تیرے رشتے دار نے تیرے بیٹے نے تیری بیٹی نے تیری ماں نے تیری بہن نے وہاں سے بیٹھ کے نماز پڑی جس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے تیرے عذاب کو روکا تو عظیر اس کے بعد پوردگار کرتا ہے کہ اگر آپ نے گلستان میں مسائل کی دور پر نماز پڑی تو گلستان سے اگر آپ کی کوئی ماں باپ بھولگ میں کوئی دفن ہے آپ نے اس کے لئے پڑی تو فورا اس رشتے کو بتاتا ہے کہ یہ آدمی نے جھلی لئے پڑی تو ماں ہے تو بیٹے کو دیکھے گی باپ ہے تو بیٹی کو دیکھے گا ایک دوسرے کو دیکھتے وہ وہ کہتے اللہ اس کو اچھا رکھ اس نے میرے عذاب کو کمی کی میری تکلیف کو کمی کی پروردگارہ آج کے بعد میرے اس رشتہ دار کی تکلیف کو دور کر آپ کی تکلیفیں دور ہوئیں گی آپ کی پریشانیاں دور ہوئیں گی جب آپ دوسروں کو یاد کریں گے اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے اسلام میں خود غرضی نہیں ہے اسلام اسلام فورٹیفنس کا نام ہے آج آپ کرو کل آپ کو اس کا فائدہ ملے گا بس دوستو آج کی رات مت چھوڑ جب آپ نماز آیات پڑھیں آیات پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں پروردگار یہ جو رات کی رات ہے تیری رحمت کی رات ہے تیس رات کو جتنے میرے مرہومین ہیں جو عذاب میں اس وقت تکلیف میں ان پر تو ایک جملہ ایک جملہ محمد اور آل محمد اور یہ ضرور کہنا محمد اور آل محمد ضرور معصومین کا نام لینا بغیر اس کے دعا نہیں کرنا محمد اور آل محمد کے وسیلے سے پروردگارہ تو جتنے مرہومین ہیں میرے باپ میری ماں میرے بھائی ان کی خبر پر تو رحمت کلا دوستو you don't know believe me میں کیسے بولوں آپ کو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ ایک دعا ایک ورڈ آپ کا کتنی بلاؤں کو ٹاغ رہے کتنی مسئیبتیں آنے والی ہیں جو بچ گئے کر ممثال کی طور پہ کر موت بھی آنے والی ہے آپ نے صدقہ دے دیا دعا کی تو اللہ آپ کی موت کبھی ٹھال دے تھا do something in your life to get things in your other life کریں کچھ غفلت سے نکلیں باہر میں بچوں سے کہہ رہا بڑوں سے نہیں میں بڑوں سے نہیں بچوں سے میری بہن سے come out come out from your this life یہ transit ہے یہ transit ہے transit ہے real نہیں ہے دوستو نہیں ہے real this world is just transit آپ ایک ائرپورٹ سے دوسرے ائرپورٹ پہ جاتے بیس میں transit میں رہتے ایک گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے باعت گھنٹے سیم چیز دنیا ہے دنیا مومن کے لئے transit ہے real destination your destination is different آپ کا destination وہ ہے destination یہ دنیا نہیں ہے بس میں کیا کروں ایک گھنٹہ پانچ منٹ ہو گئے مجھے ختم کرنا ہے مجھے لیکن پلیز ای بیگ یو ای رکیس یو نو بجے آجائے پلیز انشاءاللہ یہ دس دن میں ابھی آج دن ہے کل سے مٹیل ہی دیکھے میرے بچوں کو اتنا تیار کر دوں گا کہ یہ دنیا سے نفعت ہوگی دوستو بس لاز مارس میرے اگر دنیا میں محبت کرنا ہوتا تو علی جیسا امام کبھی طلاق نہیں دیتا میں غلط کہہ مولا علی نے طلاق دی طلاق دی اس دنیا کو don't love this world علی نے تین طلاق دی تین مولا علی کے سامنے یہ دنیا سچ کے آئی تھی اپنے آپ کو بہت خوبصورت بنا کر آئی تھی علی کے سامنے آئی تو علی نے اسے غور سے دیکھا دیکھ کے کہا تو علی کے سامنے آئی ہے میں تجھے طلاق دی تو نکل جا میرے سامنے سمجھے بس میرا گھڑی میرے ساتھ نہیں دی میں مجور ہوں بس کرنا ہو جی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنے آپ کو اس لائز میں انٹر ہونا ہے پیش بول تو حسین کے غم میں آنسو بہا کوئی عبادل اس قابل نہیں نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکاة نہ کچھ نہیں ہر چیز میں ریاکاری ہے ہپوکریسی ہے لیکن ایک ازاداری حسین ایسی ہے جس میں خالص محبت ہے ایک آنسو جو فاطمہ کے دل کو سکون پہنچا دے اس اندھیری خبر میں اگر بچائے تو حسین بچائے بس بچائے تو معذر حسین کی اگر سفاری ہو جائے تو ہماری خبر نورانی ہو جائے گی اس لیے کہ جو علی آئیں گے اور ازادار حسین کو دیکھیں گے تو یہی کہیں کہ میرے بچے کا زالہ ہے میرے حسین کا ماتمدار ہے میرے حسین کی مجلس میں جا کے روتا تھا ایک چیز یاد رکھو دوستو حسین کے غم میں آہست ہم مت رو جتنی تمہاری آواز بلند ہوگی اتنا فاطمہ کے دل کو سکون پہنچ جتنی تمہاری آواز آج حسین کے غم میں بلند ہو رہی ہے تو اللہ تمہاری زندگیوں میں رحمتوں کو نازل کرے گا مادر حسین بیچین ہے حسین کو چکیوں کو پیس کے پارا تھا لیکن ایک دو پہر میں پورا گھر اجھڑ ایسا حسین کا گھر اجھڑا کہ پھر کبھی آباد نہیں ہوگا پھر کبھی آباد نہیں ہوگا عزیز حسین پر جو مسئیبتیں آئیں اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کیا مسئیبتیں تھی جب یزید کے دربار میں سر حسین پہنچا اور یزید نے حسین کے سر کو دیکھا تو یزید نے ایک جملہ کہا کہا حسین تم بہت جلدی بڑے ہوگئے بہت جلدی ضعیف ہوگئے حسین تو شمن نے آگے بڑھ کے کہا کہ یزید آشورے تک اتنے بڑے نہیں ہوئے تھے ایک ایک کی شہادت خاسم کی آواز پہ بھی نہیں ہوئے اب باس کی میت پہ جوائے جب بھی نہیں ہوئے لیکن جب حسین کے جوان بیٹے نے پھگا رہا تھا علی اکبر کی جب آواز آئی تو حسین کہ بار سفیل ہوگئے ٹھوکرے کھاتے ہمیں چل رہے تھے کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر یہ کہتے جاتے ملدی حسین کدھر آئے آپ کی آوازیں ملد ہو گئی اسی طرح پرسہ دیں کہ لیلہ آپ کو دعا دے لیلہ آپ کو دعا دے ہمارے عمال کی خوبی لیت غم حسین ہے عزیز حسین کا یہ عالم تھا جوان بیٹے کی لاش پہ جب جا رہتے کبھی آگے وڑ کے کہتے میرے لال کدھر آؤ بابا کی آنکھوں کا نور چلا گیا بیٹا میں کدھر آؤ جب علی اکبر تک پہنچے تو خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے جوان بیٹا ایریا رگر رہا تھا حسین اترے نہیں گھوڑے سے اپنے آپ کو گھرا دیا زمین پہ رکھ سارے پہ رکھ سارہ رکھ دیا کہا علی اکبر جواب تو باپ آیا ہے باپ بیٹے کا جواب نہیں آیا تو شانے کو ہلا کے کہا علی اکبر تیرا بابا آیا ہے جواب نہیں ملا تو حضیر حسین باپ بیٹے کے پہلوں میں لیٹ گئے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہ تو گوا رہنا میرا بازو برابر کا بیٹا ہے اسی طرح پرسا دے اسی طرح گریا کر آج فاطمہ آپ کو دعا دے شب جمعہ فاطمہ آپ کو دعا دے علی اکبر کا ماتب ہے حسین کو بہت پسند ہے حسین اٹھے علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا اٹھانا چاہا علی اکبر نے دونوں ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ لئے اس لئے کہ بیٹا جانتا ہے کہ میرا بابا بلکل اکھیل ہے ہاتھ رکھ لئے پھر ہاتھوں کو حسین نے ہٹایا عزیزو جب ہاتھوں کو ہٹایا تو حسین کا دل پھٹ گیا علی اکبر کے سینے میں زخم کو دیکھا آستین کو الٹی نجف کا رکھ کیا یا علی کہہ کر سینے سے مرشی نکالی ابھی علی اکبر تو خود جان باقی تھی حسین وہی بیٹے ہوئے تھے یہ ہماری عجیم نورانی روایت ہے یہ وہ نورانی روایت ہے کہ جب حسین علی اکبر کے ہوئے تھے اس وقت کربلا کے میدان سے ایک جن جن پرواز کٹا ہوا جا رہا ہے اس نے جا کے زافر جن سے یہ کہا کہ فاطمہ کا بیٹا نرغے میں ہے حسین نرغے میں ہے تو زافر اپنے رشکر کو لے کے کربلا پہنچا جب کربلا پہنچا اس نے دور سے حسین کو سلام کیا اور حسین نے جواب سلام دیا اور کہا زافر خریب آجا تو زافر نے کہا مولا مجھے راستہ نہیں ملتا اتنے ملائکہ ہیں اتنے اولیاء کی ارواہ ہے جو کھڑی ہوئی حسین نے حکم دیا کہ زافر کو راستہ دیا جائے عزیز و زافر جن خریب آیا آگے اس نے حسین کو سلام کیا سلام کر کے علی اکبر کو دیکھ نے لگا اس کے بعد ایک جبلہ کہا مولا کتنا حسین ہے مولا یہ کتنا خوبصورت ہے مولا یہ کون ہے تو اس وقت حسین نے کہ زافر میرا اٹھارہ برس کا لہال ہے اسی طرح برس ہے کہ زافر میرا اٹھارہ برس کا علی اکبر نے گزر گیا حسین علی اکبر کو لے کہ خیمے تک چلے ابھی کچھ جان باخی تھی حسین کے دل میں خواہش تھی کہ ماں لیلہ علی اکبر سے ملاقات کر لے عزیز ابھی خیام حسین نے علی اکبر کے چہرے کو دیکھا تو باپ کے ہاتھ میں جوان بیٹا گزر گیا اب حسین سے علی اکبر کی مہیت نہیں اٹھی لٹا دیا بچوں سے کہا چھوٹے چھوٹے بچے حسین والی وہ محمد کہتے ہو خیمے میں پہنچے تو زینب استقبال کو آگئی اپنے آپ کو علی اکبر میں گھرا دیا اور محمد سے زیادہ چاہا کہ میرے لار اٹھارہ برس بالا تھا تیرا سینہ زخمی ہو گیا شادی کے ارمان جہمہی ہتا